اپنے فیس بک کا جو پیج ہے وہ پرمنٹلی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو جانا ہے فیس بک کی ایپ اوپن کرنی ہے فیس بک کی ایپ اوپن کرنے کے بعد جو مینیو کو آپشن نظر آ رہے اوپر کی طرف اس پر کلک کرنا ہے فیس بک کی ایپ اوپن کرنے کے بعد مینیو کے اوپشن پر کلک کرنے کے بعد نیچے سکرول کرنا ہے نیچے سکرول کرنے کے بعد پیجز کو جو اوپشن نظر آ رہا ہے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد پیج سلیک کرنا ہے جو آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں پیج سلیک کرنے کے بعد پیج اوپن ہو جائے گا تو اوپر کی طرف جو اور ویو ایرز ایر نوٹفیکیشن کے جو اوپشن ہے وہ لیفٹ سائٹ کی طرف آپ نے سکرول کرنے ہے اور مور کا جو اپشن ہے اس پر کلک کرنا ہے تو مور کے جو اپشن ہے اس پر کلک کرنے کے بعد جو اس طرح کا انٹرفیز آئے گا نیچے سیٹنگ آئے گی تو آپ نے نیچے کی طرف سکرول کرنا ہے اور پیج کنٹرولز میں جو سیٹنگ کا جو اپشن ہے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد اپشن نظر آئیں گے جنرل پیج انفو میسیجنگ کے تو آپ نے سمپل ہی جنرل پر کلک کرنا ہے تو جنرل پر کلک کرنے بعد کچھ اس طرح کا انٹر فیس سامنے آئے گا آپ نے نیچے کی طرف سکرول کرنا ہے نیچے کی طرف سکرول کرنے کے بعد ڈیفرنٹ اپشن نظر آئیں گے ریمو پیج پیج ویزیبلیٹی اور سیملر پیج سیجیشن تو آپ نے ان کو سیمپلی اگنور کرنا ہے اور ریمو پیج میں پرمنٹلی ڈیلیٹ جو ہے اپشن نظر آ رہا ہے ریمو پیج کے نیچے اس پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد وہ آپ سے کنفرمیشن مانگیں گے کہ ڈیلیٹنگ اپیج اس پرمنٹ ونس یو ڈیلیٹ اپیج یو نوٹ بی ایبل تو گیٹ اٹھ بیک یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنا پیج ڈیلیٹ کر دیا تو وہ آپ ہمیشہ کے لئے کھو دیں گے اور آپ دوبارہ حاصل نہیں کر پائیں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ اپنا پیج ڈیلیٹ کریں تو کینسل پر کلک کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا پیج ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیلیٹ پیج پر کلک کر دیں اس پر کلک کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کا پیج ہمیشہ کے لئے ڈیلیٹ ہو جائے گا تو تھوڑا پروسس لے گا ہے اور اس طریقے سے آپ نے ریفریش کر دینا ہے اور دوبارہ آپ پیجز پر جائیں اور پیجز پر جائیں اس طریقے سے آپ پیج ڈیلیٹ ہو چکا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پس